السلام علیکم کیسے ہم فرنڈز ٹھیک ہیں آپ آج میں LED کی HDMI کی جمپر لگا رہا ہوں بہت باریک باریک ہیں یہ جمپر یہ مسنگ کر رہے تھے کیبل کبھی پک کر رہا تھا کبھی چھوڑ رہا تھا تو میں نے اس کا شورٹ کٹ ٹریس کیا ہے اب یہ کام کر کے دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ کیسا رہے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں اس پورٹ میں بھی ایشو آ رہا تھا اس پورٹ میں بھی اس والی پورٹ میں بھی ایشو تھا اور ان تینوں میں بھی ایشو تھا تو اب یہ ایسا ہے کہ میں نے اس کے یہ کامپونٹ ریموو کر کے ان کو ڈیریکٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسا کہ ان کو ڈیریکٹ کر دیا ہے اب باقی سب کے بھی اس طرقے سے میں جمپر لگا دوں گا یہ ہمارے پاس ایک جمپر وائر ہوتی ہے بہت باریک سی جو اوپر سے کور ہوتی ہے اس کو ہم ہلکا سا سکریچ کر کے نکال لیتے ہیں اندر سے اور بہت بارید سے جمپر اس سے ہم اس جیلی لگا سکتے ہیں نظر نہیں آگرفان اس طرف سے ہو اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں ہلکی سی بھی کوئی مسنگ ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اس سے تو یہ کمپنیٹ بھی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اب اس کو اس لیے پرچیز کر سکتے ہیں مارکیٹ سے وہ لگا بھی سکتے ہیں لیکن وہ بہت جلدی خراب ہونے کا چانسز ہوتے ہیں تو میں اس لیے اس کو ڈائیک جمپر کر دیتا ہوں ہمیں اس کو ڈائیک کر دیتا ہوں ہمیں اس کو ڈائیک کر دیتا ہوں ہمیں اس کو ڈائیک کرنے سے ان میں جو مسنگ ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہے ایش ڈی میکیبل کبھی پک کرتا ہے کبھی نہیں کرتا یہ ایشو بھی سی جیسے آتا ہے کہ یہ کمپونٹ یہاں سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ان کو کمپونٹ ریپلیسمنٹ کے بجائے میں ان کو ڈائیک کر رہا ہوں یہ ہے تو مایکروسکوپ کا ورک لیکن الحمدللہ میں اس کو اچھی سے دیکھ پا رہا ہوں تو میں اس کو کر رہا ہوں اس کو اپن کیا ہوا ہے ان کو میں یہاں سے ڈائیک کروں گا یہ والا بھی اپن کیا ہوا ہے یہ بھی اپن کیا ہوا ہے یہ ایش ڈی ایم آئی کی آئی سی ہے اس سے بھی ایشو آتا ہے لیکن ہماری آئی سی ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو یہ کمپونٹ کو ڈائیک کر کے انشاءاللہ چیک کریں گے اور یہ ہمارا سرکیٹ بیوکل ریڈی ہو جائے گا یہ ایلی ڈی کا سرکیٹ ہے سونی ایلی ڈی کا دینکیو